امریکہ کے سیننے بیس پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہو چکا ہے اسرائیل کے اندر یہودیوں نے نتانیہو کو گھیر لیا ہے نتانیہو اور رکشہ منتر یوب گیلنڈ کے بیچ ہاتھ اپ پائی تک کی نوبت آ چکی ہے بہت بڑی بڑی خبریں ہیں اور ان ساری خبروں کو ایک ہی ویڈیو میں سمیٹ کر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ان ساری خبروں کی طرف چلنے سے پہلے ہم یمن کی طرف چلتے ہیں ہوتیز کی بات کر لیتے ہیں ہوتیز ایک ایسا پلان تیار کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر ایک ایسے ایکشن کی تیاری میں ہیں کہ جس کے بعد اسرائیل پوری طرح سے بلبلہ جائے گا اسرائیل کا کھانا پانی سب کچھ بند ہو جائے گا ایک بہت بڑا پلان ہوتیز نے تیار کر لیا ہے دراصل اس وقت ہوتیز لال ساگر کے اندر اسرائیل جانے والے ہر جہاز کو روک رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ تین چار راستے ایسے ہیں جن راستوں سے کتر, UAE اور سعودی عرب سے تیل اور گیس لگاتار اسرائیل کے اندر پہنچ رہا ہے ہوتیز نے پلان بنایا ہے کہ ان تینوں راستوں کو بھی بلوک کیا جائے گا لال ساگر کے علاوہ سمندر میں بابل منڈب, ہورمز اور سویز نہر یہ تین راستے ایسی ہیں جہاں سے UAE, کتر اور سعودی عرب سے اسرائیل کے اندر لگاتار تیل اور گیس کی سپلائی ہو رہی ہے آپ کی سکرین پر یہ جو میپ دکھائی دے رہا ہے ہوتیز اس الگ سر تربچ کے ذریعے اسرائیل جانے والے ان تینوں راستوں کو بھی بلوک کرنے کا پلان پوری طرح سے تیار کر چکے ہیں اور بہت جل ہوتیز ان تینوں راستوں کو بند کر دیں گے اور اگر یہ تینوں راستے بند ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کی گیس اور تیل کی سپلائی پوری طرح سے تھپ ہو جائے گی سعودی عرب, UAE اور کتر انہی راستوں سے گیس اور تیل اس وقت اسرائیل کے اندر بھیج رہے ہیں آپ کو اگر یاد ہو تو ایران اس بات کو کافی پہلے کہہ چکا ہے کہ اگر گازہ کے اندر اسرائیل اپنی کارروائی کو نہیں روکتا ہے تو دنیا بھر کے جہازوں کے لیے ہم سویز نہر کو بھی بند کر دیں گے تو شاید اس کے پیچھے ایران کا ہی ہاتھ ہے ایران اور ہوتیز مل کر اب ان تینوں راستوں کو بھی بلوک کر دیں گے ادھر لال ساگر والا راستہ تو بند کر رکھا ہے ان لوگوں نے تو اب اسرائیل کے لیے مشکلے اور زیادہ بڑھنے والی ہیں رات خبر آئیے کہ ایک بہت بڑی میٹنگ ہوتیز کی یمن کے اندر چل رہی ہے ریپورٹس کے مطابق ہوتیز سمندر میں تناؤ کو اور زیادہ بڑھانا چاہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک تناؤ نہیں بڑھے گا اسرائیل گازہ پر حملے بند نہیں کرے گا جس کو لے کر رات ایک بہت بڑی میٹنگ بھی یمن کے اندر ہوئی ہے وہیں دوستو کل یمن کے اندر سنسد میں آدھکارک طور پر اس بات کی گوشڑک کر دی گئی ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور بریٹین آتنگوادی سنسدائیں ہیں اور ان آتنگوادی سنسداؤں کو یمن کی سنسد میں پرتیوندیت کر دیا گیا ہے امریکہ نے ہوتیز کو آتنگوادی سنگڑن گوشت کیا لیکن یمن کی سنسد نے کل اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم امریکہ، بریٹین اور اسرائیل کو آتنگوادی سنگڑن مان کر ان پر پوری طرح سے پٹیوند لگاتے ہیں یمنیوں نے تو پورا معاملہ ہی پلٹ دیا امریکہ ان کو آتنگوادی سنگڑن گوشت کر رہا تھا انہوں نے اپنی سنسد میں ان لوگوں کو آتنگی سنسدائیں بتا کر بین لگا دیا دوستو ایراک کے اندر امریکہ کی سیننے بیس پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے اینل اصد جو سیننے بیس ہے امریکہ کا اس سیننے بیس پر لگ بک 20 روکٹ ایک ساتھ دا گئے جس میں کئی سارے امریکہ کے سیننے بیس پر ایک بڑا حملہ ہوا ہے اس حملے میں امریکہ کے بہت سارے سیننے گھائل ہو گئے ہیں ایراک کے پردان منطری نے اعلان کر دیا ہے کہ جل سے جل امریکہ کی سینہ سیننے بیس چھوڑ کر ایراک سے بھاگ جائے ایراک کے پردان منطری نے ترند آدھے جاری کر دیا ہے کہ ابھی کے ابھی امریکہ کی سینہ ایراک کو چھوڑ کر چلی جائے بڑی خبر ایک اور آ رہی ہے کہ کل امریکہ نے اپنے کچھ اور سینکوں کو ایراک کے اندر سیننے بیس پر تیرات کرنے کے لیے بولایا تھا لیکن ایراک کی سینہ نے ان سینکوں کو ایراک میں نہیں گھسنے دیا ہیلیکوپٹر اترا ضرور لیکن ان سینکوں کو ایراک کے اندر انٹری نہیں دی گئی آپ کو یاد ہوگا بہت دن پہلے میں نے اس بارے میں کہا تھا کہ اب میڈلیس سے امریکہ کا بھاگنا شروع ہو چکا ہے ایراک نے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ ہمارے دیش کو چھوڑ کر چلے جائیں اور آج بھی یہی کہا ہے کہ ترند کے ترند ایراک کو چھوڑ کر نکل جائیں افغانستان سے جیسے بھاگے تھے اور ہو سکتا ہے کہ اب ایراک سے بھی ان کا بھاگڑے کا نمبر آ جائے اسرائیل کی طرف واپس آتے ہیں کل رات تیل عویب کے اندر ہزاروں یہودیوں نے سڑکوں پر اتر کر ویروت پردشن کیا ہے بینجم منتن یاہو سے استیفہ مانگا اور کہا کہ ترند اسرائیل کے اندر دوبارہ سے چناؤ کر آئے جائیں ہزاروں کی بھیڑ سڑکوں پر اتری ہے بینجم منتن یاہو کے آفیس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اسرائیل کے یہودیوں کا کہنا ہے کہ آپ اتنے انوبابی نیتا ہونے کے بابجود بھی اسرائیل کی سرکچہ کے ساتھ کھلوار کر رہے ہو آپ بھی جھوٹے ہو اور آپ ایک جھوٹے کے بیٹے ہو اس طرح کے نارے یہودیوں کی طرف سے لگایا جا رہے ہیں دوستو کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کل کیبنیٹ کی بیٹھک ایک بار پھر سے اسرائیل کے اندر ہوئی تھی یوب گیلن جو رکشہ منتری ہے اسرائیل کا کیبنیٹ کی بیٹھک چھوڑنے کے بعد جو بینجم منتن یاہو کا تیل عبیب کے اندر کاریالہ ہے اس کاریالے پر دھاوہ بول دیتا ہے یوب گیلن اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ بینجم منتن یاہو کے آپس پر جا کر دھاوہ بول دیتا ہے وہاں پر بہت ساری بحث بازی ہوتی ہے اور میڈے ریپورٹس کے مطابق ایزی خبریں بھی آئی ہیں کہ بینجم منتن یاہو اور یوب گیلن کے بیچ اور بینجم منتن یاہو کے اور نتاؤں کے بیچ ہاتھ اپائی تک کی نوبت آ چکی تھی جس کے بعد بینجم منتن یاہو نے کافی سمجھا بجا کر معاملے کو شاند کرایا ہے کیونکہ ہزاروں کی بھیڑ سڑکوں پر اتری ہوئی ہے لگاتار یہی مانگ کر رہی ہے کہ بینجم منتن یاہو استیفہ دو آپ سے کچھ نہیں ہو پائے گا آپ بے بجا لوگوں کو موت کے موہ میں دھکیل لے ہو یوب گیلن اور نتن یاہو کے بیچ کافی دنوں سے من مٹاو چل رہا ہے لگاتار اس بات کی خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں اور یہ بات اب خود اسرائیلی میڈیا کی طرف سے بتائی جا رہی ہے سبر رکھئے دوستو لگاتار میں آپ لوگوں سے یہی کہتا آیا ہوں کہ سبر رکھئے یہ لوگ آپس میں ہی ایک دن لڑیں گے نتن یاہو صرف اور صرف اپنی زد میں پڑا ہوا ہے اپنی کرسی کے چکر میں اس جنگوں کو بڑھائے جا رہا ہے جو سینہ کے لوگ ہیں ان کو زمینی حالات اچھے سے بتا ہے کیونکہ وہ لوگ وہاں پر جا کر لڑنا ہے ان کو پتا ہے کہ کیسے ہمار چنچن کو مار رہا ہے اسی لیے وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن نتن یاو اندر اندر کہہ رہا ہے کہ نہیں جنگ ختم نہیں ہونی چاہیے وہ تو آفیس میں بیٹھ کر آرام سے آرادر دے دیتا ہے مرتے بچھارے یہودی ہیں وہاں پر جا کر اور انہی کے پریوار والے اتر کر سڑکوں پر کہہ رہا ہے کہ بھائیہ جنگ روک دو یہ مرنا تو کوئی نہیں چاہتا ہے نا یہودیوں کے پریوار والے بھی سوچنا ہے کہ بے بجا جنگ میں دھکیلنا ہے ہمارے بچارے مارے جانے ہیں سینک اچھا خازہ سیز فائر کیا ہوا تھا بورڈر پر دو چار فائرنگ کر کے ٹک ٹاک ویڈیو بنا لیتے تھے یہودی لیکن اب سامنا بڑے بڑے گولوں سے کرنا پڑھ لائے مردوں سے کرنا پڑھ لائے بورڈر پر جا کر ایک اپ ڈیٹ آپ کو پاکستان اور تالیبان کا بھی دے دیتا ہوں کل جو لڑائی ہوئی تھی بورڈر پر پاکستان اور تالیبان کی سینہ کے بیچ اب خبر آ رہی ہے کہ پاکستان نے توب خانہ حملہ بھی شروع کر دیا ہے کل کی لڑائی میں تقریباً چار لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے تناؤ ابھی بھی بورڈر پر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے ابھی دونوں کی سینہوں کے بیچ کوئی صلاح نہیں ہوئی ہے دونوں ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے کو تیار ہیں آئیے اب آپ کو انٹرنیشنل کوٹ آو جسٹس کی طرف لیا چلتے ہیں ساؤت افریقہ نے اسرائیل کے خلاف نیدر لینڈ کی کوٹ میں جو مقدمہ کیا ہے اس مقدمے کو کئی سارے دیشوں کا سمرتن پہلے بھی مل چکا ہے اور ابھی بھی لگاتار کئی دیشوں کا سمرتن اس مقدمے کو مل لہا ہے بیلزیم کی طرف سے اوفیشلی اس بات کی گھوشلہ کر دی گئی ہے کہ بیلزیم کی سرکار ساؤت افریقہ کے اس مقدمے کا سمرتن کرتی ہے ساؤت افریقہ نے اسرائیل کے خلاف جو نرسہار کا مقدمہ درج کر آیا ہے وہ مقدمہ بالکل صحیح ہے اور ہماری سرکار بیلزیم کی سرکار اس مقدمے کا سمرتن کرتی ہے وہیں اس مقدمے کو لے کر ساؤت افریقہ کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی طرف سے جانکاری دی گئی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس معاملے پر فیصلہ آ سکتا ہے انڈرنیشنل کوٹ آو جسٹس ایک ہفتے میں اس معاملے پر فیصلہ سنا دے گا یہ جانکاری ساؤت افریقہ کی لیگل ٹیم کی طرف سے دی گئی ہے فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی کچھ اور بڑی خبریں ہیں جو میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا چینل پر پہلی وارہ ہیں سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں